اسلام علیکم بیو ورز وریکم بیرک مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے لکھیں جی دیسی سٹائل میں میکرونی کی ریسپی بہت ہی آسان اور بچتی فیوریٹ بچوں کی اور پڑوں کی جو کہ بڑے ہی شوک سے ہر گھر میں بنا کے کھائی چاہتی ہے تو یہ جی ریسپی توفہ ہے ہر کسی کے لئے تو آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنے ہیں چلتے ہیں جی انگیڈیڈنس کی طرف کپ ہونڈے کپ نینے لیا لیا واہ بہترkten فیوریے لے ایک کپ wait اگلی لے ایک کپ آلو لیسپھت ہے لمبائی میں کارٹی ہو بری قپ ۔ ایک کپ کے قریب에 ٹماتر کو لی اس طرف درپی نیرها sermonمل ھوڑا باسپنے کاری اور lootیں گھی دوری ہم نے گھی اور کلای وہ پیاس کو سوفٹ کر لیں پیاز بھی تو پیاز اچھے ساوپٹ ہونے لگ جاگا تو اس پہ ادک ٹیسن کا پیسٹ اور تماتڈیں کو بھی اچھی طرح سے ٹی مکس کر لیں گے پانچ منتے کو بھی مکس کر لینا ہے بنائیں اچھی طرح سے کرنی ہیں بھی بھی ورس بنائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی مسالہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اس میں ہم دن لیں گے چیکن اور چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے اور یہ دیکھیں جی چکن کا کلر چینج ہونے لگ گیا یہ دیکھیں جی یہ جی چکن کا جو پانی نکلا ہے اس میں ہم نے چکن کو اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے ایکسٹرا پانی شامل نہیں کرنا ہے اب جی ہمیں اس میں لے لیں گے وینیگر دورا سا سویا ساوس دورا سا جلی ساوس آپ اپنے ٹیس کے مطابق شامل کر لیں اب جی اس پائنٹ پہ ہم نے اس شامل کی چوکہ پتہ نہیں وہ کلپ کان سے ریلیڈ ہو گیا تو میں نے یہاں پکچر ریٹیج کر دی گیا آپ بھی اس طرح سپائس سامل کر لیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لی سپائس ستہ جی کالی مرچ ہم نے شامل کی ہے وان ٹیبل سپون اور ہلتی ہم نے شامل کی ہے ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کر لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سپائزت شامل کر سکتے ہیں یہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح پانچ منٹ تک تقریباً اس کی بنائے کی اور یہ دیکھیں جی مسالہ بلکل ڈری ہو چکا ہے اب ہم اس میں ویجیٹیبلز شامل کریں گے پہلے جی مٹر اور گاجر ہم شامل کریں گے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو کور کر کر دیں گے پانچ منٹ تک جب یہ ہافڈن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی کی ویجیٹیبلز شامل کریں گے دس منٹ کے بعد ہم نے دھکر اٹھایا اور یہ دیکھیں جی ہافڈن ہو چکی ہیں گاجر اور مٹر اس میں اب ہم شامل کریں گے باقی کے ویجیٹیبلز پہلے بند کو بھی شامل کریں گے اس کے بعد تھوڑی سی شملہ مرش شامل کریں گے مجھے لگا کہ شملہ مرش آئٹ کرنی چاہیے تو چھوٹے سی شملہ مرش لے لی اور یہ آلو شامل کر لی ہے یہ جی ہم نے پنچابی سٹائل میں بنانی ہے تو اس میں ہم آلوش لازمی شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پھر سے پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ جو ویجیٹیبلز ہم نے شامل کی ہیں وہ بھی کوک ہو جائیں اور اس میں ہم دالیں گے ایک چھوٹی پیالی پانی اور اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے پندر منٹ کے لیے دوسری طرف ہم نے پانی کو بائل کر لیا اس میں مکرونی کو شامل کیا دو کپ ہم نے مکرونی کر لی تھی مجھے کاملہ آگئی تھی تو اس میں نمک اور تھوڑے سے ہم نے گھی شامل کر کے اس کو بائل کر لیا اور اس کو ساتھے پانے سے نکال لیا یہ جی پندر منٹ کے بعد ہم نے ویجیٹیبلز کو بھی دیکھ لیا وہ جی اچھی طرح سے کک ہو چکی تھی اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسک کے مطابق شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جی اس میں مکرونی کو شامل کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی مکس 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 دیو ورز تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جی لاز میں ہم نے ہاف ٹیبا سپون کالی مرچ اور شامل کر دی اور جی یہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اور اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پرنٹڈ ہے اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور انشاءاللہ آپ کے گھروانوں کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے اور جی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اب ہمیں اس کو کریں گے ڈش آؤٹ تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہے جی فائنل لوگ آپ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرو مجھے کمیٹس بکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور آپ مجھے اپنی ریسپی شیئر کریں تاکہ میں اس ریسپی کو ٹرائے کروں اور ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ